اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت 9 اکتوبر کو کھلی عدالت میں کرنے کا حکم دے دیا ہے ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور جیمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر ایف آئی اے کی آن کیمرہ سماعت کی درخواست مسترد کر دی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ اگر حساس معلومات یا دستاویزات ریکارڈ پر آئیں تو سماعت ان کیمرہ کر دی جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے دو روز پہلے ایف آئی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ اس کی سماعت کے دوران ایف آئی اے نے کھلی عدالت میں مواد آنے پر ممالک سے تعلقات خراب ہونے کے خدشے کا اظہار کیا تھا جبکہ چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے ایف آئی اے کی درخواست کی مخالفت کی تھی دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تھے کہ کیس کی لائف سٹریمنگ ضرور ہوگی اب بھی اس پر کمیٹی کام کر رہی ہے تاہم یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا ہے